اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم نائلہ کو وہ گوری چٹی شوخ سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی وہ سوچتی ہوتی تھی کہ اللہ نے کیسی کیسی حسین صورتیں غریب گھرانوں میں پیدا کر دی ہیں جو قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روزی روٹی کمانے پر مجبور ہیں نائلہ کو کسی حد تک یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارا کیا دھرا اس کے بھائی چہدری کبیر کا ہوگا اس نے یقینا کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس پر سونی کے بھائی اقبال کو غصہ آیا ہوگا اور وہ حویلی میں کبیر کے ساتھ علج پڑا ہوگا ورنہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کبیر کے ساتھ پنگا لینے کی لیکن بھائی کبیر نے اقبال کے ساتھ سونی کو کیوں اٹھوایا تھا رات کا کھانا کھاتے ہوئے نائلہ اسی طرح کی سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی جب کھانے سے فارغ ہوئی تو سہن میں واق کرنے کے بہانے چاچے شکور کے آس پاس پھرنے لگی نائلہ اس کی بہن اور بھائی تینوں چاچہ شکور کے ہاتھوں میں پلے بڑے تھے لیکن چاچہ شکور کو نائلہ سب سے پیاری لگتی تھی کیونکہ وہ بہت سادہ اور پیار کرنے والی تھی اس نے نائلہ کی بیچینی بھانپ لی اور قریب جا کر پوچھا بیٹی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو رہی ہو نائلہ نے کہا چاچہ آپ سے ایک کام ہے اگر کر دو تو چاچہ شکور مسکورا کر کہنے لگا بیٹی بولو کیا کام ہے اپنی بیٹی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نائلہ کہنے لگی چاچہ حویلی کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں کون کون قید ہے کیا آپ مجھے پتا کر کے بتا سکتے ہو چاچہ شکور نے کہا بیٹی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں ابھی اس طرف کے ملازموں سے خبر لیتا ہوں چاچہ شکور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا نائلہ بے سبری سے سہن میں ٹہل رہی تھی چاچہ شکور نے واپس آ کر نائلہ کو جو خبر دی اس نے نائلہ کو پریشان کر کے رکھ دیا شکور کی اطلاع کے مطابق حویلی کے پچھلے حصے میں اقبال اور اس کی بہن سونی دونوں قید ہیں سونی کے جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہے جبکہ اقبال کی حالت بھی بہت خراب ہے مزید جو واقعہ آج پیش آیا تھا چاچہ شکور نے نائلہ کو سب کچھ بتا دیا سب سے آخری خبر جان نکالنے والی تھی چاچہ شکور نے بتایا کہ چہدری کبیر کل رات اقبال کو مار کر اس کی لاش ٹھکانے لگا دے گا جبکہ سونی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دونوں یتیم بہن بھائی کے ہونے والے انجام کے بارے میں جان کر نائلہ اندرتا کامپ گئی معصوم سونی اور اس کے بے گناہ بھائی کو بچانے کے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو اس کے پاس صرف آج کی رات تھی ورنہ شاید وہ ساری رات پچھتاتی رہتی نائلہ نے چاچے شکور کے ساتھ سب کچھ تیہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے چاچہ شکور جو کہ خود بھی چہدری کبیر اور اس کے باپ چہدری بشیر کے کالے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا تھا وہ اقبال اور اس کی بہن سونی کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا ویسے بھی وہ خود بوڑا ہو رہا تھا اپنے بچوں کی شادی کر کے وہ فارغ تھا اس کی بیوی تو بہت سال پہلے گزر گئی تھی رات آہستہ آہستہ بیٹ رہی تھی ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی تھی جب رات کے دو بجے کا وقت ہوا اور حویلی کے سب مکین سو گئے تو ملازموں والے کواٹر سے ایک سایا نکلا اور حویلی کے پچھواڑے بنے اکلوتے کمرے کی طرف چل پڑا اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کپڑے کا بیگ تھا وہ دبے قدموں چلتا ہوا اس مکان کے سامنے آ کھڑا ہوا جہاں پر اقبال اور اس کی بہن سونی قید تھے دروازے کا موٹا سا کنڈا باہر سے بند تھا اس نے آہستہ آہستہ کنڈا کھولنا شروع کیا تاکہ شور پیدا نہ ہو باہر کبھی کبھار کوئی کتہ مو اٹھا کر آواز نکالتا تو دور کہیں گیدڑ رونا شروع کر دیتے کبھی کبھار پہرے دار کی سیٹی کی آواز خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی آتی اور پھر خاموش ہو جاتی کمرے کا دروازہ کھول کر چاچا شکور اندر داخل ہوا اور چھوٹی ٹارچ چلائی تو شرمناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اقبال کے ہاتھ پیر اسی طرح بندے ہوئے تھے جبکہ اس کی بہن سونی کو بھی باندھا ہوا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو کھول نہ سکیں سونی بالکل بے لباس تھی اور گھٹنوں میں موں دے کر بیٹھی ہوئی تھی اقبال سونے کا بہانہ کر کے لیٹا ہوا تھا ٹارچ کی روشنی دیکھ کر سونی نے سر اٹھایا اور پھر جھکا لیا اس نے سمجھا کہ شاید چہدری کبیر کا کوئی ملازم ان کو دیکھنے آیا ہے شکور نے پیار سے سونی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کان میں کہا کہ بیٹی پریشان مت ہو میں تمہیں نجات دلانے آیا ہوں پھر وہ جلدی جلدی سونی کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا جب سونی رسیوں سے آزاد ہو گئی تو چاچے شکور نے کپڑے کے تھیلے سے نائلہ کا سوٹ نکال کر سونی کو دیا جسے اس نے جلدی جلدی پہن لیا اقبال اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا پھر شکور اقبال کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے سے پہلے اسے ساری صورتحال بتا دی اور اس کے بعد اقبال کے ہاتھ پاؤں کھول دیے پھر تھیلے سے پانی نکال کر دونوں بہن بھائیوں کو پینے کے لیے دیا اور کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس علاقے سے نکل جاؤ میں آپ کی یہیں تک مدد کر سکتا تھا اب آگے تمہاری حمد ہے ورنہ چہدری کبیر نے کال تک تم دونوں کو مار دینے کا پروگرام بنا لیا ہے اقبال اور سونی چاچہ شکور کو اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ وہ برسوں سے حویلی کا ملازم تھا شکور نے کہا کہ یہ تھیلہ پاس رکھ لو اس میں ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے کام آئیں گی میں حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر تم کو باہر نکال دوں گا لیکن وہاں تک احتیاط سے جانا پڑے گا کیونکہ ادھر پہرے دار سویا پڑا ہے اقبال نے چاچہ شکور کا دل سے شکریہ ادا کیا لیکن شکور نے کہا کہ یہ شکریہ اس کا ادا کرنا جس نے تمہاری مدد کی ہے اقبال نے حیران ہو کر پوچھا کہ ہماری مدد کس نے کی ہے تو شکور نے کہا کہ کبیر کی چھوٹی بہن نائلہ نے یہ بات سن کر اقبال اور اس کی بہن سونی حیران رہ گئے کہ نائلہ کو اس سارے معاملے کا کیسے پتا چلا لیکن ان باتوں میں پڑھنے کا وقت نہیں تھا یہ وقت اس اونچی دیواروں والی حویلی سے جان بچا کر باہر نکلنے کا تھا جس میں بائک وقت جان لینے والے اور جان دینے والے دونوں رہتے تھے اس حویلی میں ایک طرف تو عزت کے لٹیرے اور دوسری طرف عزت کے محافظ بھی تھے وہ تینوں دبے قدموں چلتے ہوئے حویلی کے پچھلے دروازے کے قریب آ گئے یہ دروازہ باہر کھیتوں کی طرف کھلتا تھا اور اس دروازے کو کبھی کبھار ہی استعمال کیا جاتا تھا شکور نے بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھولا اور دونوں بہن بھائی چپکے سے باہر نکل گئے شکور کا دیا ہوا تھیلا اقبال کے ہاتھ میں تھا وہ پہرے داروں اور کتوں سے بچتے بچاتے تیزی سے حویلی اور گاؤں سے دور ہوتے جا رہے تھے اقبال نے سونی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا سونی کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا وہ خود کو اپنے بھائی کی مجرم سمجھ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اپنے بھائی کو چہدری کبیر کی دستدرازی کے بارے میں نہ بتاتی اور نہ اس کا بھائی یہ قدم اٹھاتا لیکن اب تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا ویسے بھی سونی اب جینا نہیں چاہتی تھی اس کے دماغ میں برے خیالات آ رہے تھے وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے بھلا اس بہن کی کیا عزت رہ جاتی ہے جس کو بھائی کے سامنے بے لباس کر دیا گیا ہو اقبال بھی خاموش تھا سونی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے منزل کون سی ہے ان کے گھر میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے گاؤں سے تھوڑا آگے نکل کر کچھی سڑک کے ساتھ ساتھ نہر شروع ہو جاتی تھی یہ بڑی نہر تھی جو دور دور تک کے علاقوں کو سراب کرتی تھی جب وہ نہر کراس کرنے کے لیے نہر کے پل پر پہنچے تو سونی کے دل میں ایک خیال آیا اس کو اپنی شرمندگی مٹانے کا واحد راستہ یہی نظر آیا کہ وہ نہر میں کود جائے اس نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی اگر ہو سکا تو تم اس علاقے سے دور چلے جانا یہ بہت ظالم لوگ ہیں تم کو چھوڑیں گے نہیں یہ کہہ کر سونی نے اقبال سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر نہر میں کود گئی ایک شور مچا اور پھر خاموشی چھا گئی پیارے ناظرین اس سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی کا اگلا حصہ آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ کہانی کو جاری رکھا جا سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی